ویلکم ویلکم صدرہ کی کچن میں ویلکم میری پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھر سلام آج کی جو ریسیپی لائیے بہتی مزے کی اور بہتی فیوریٹ ریسیپی ہے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں آپ بھی شیئر کریں فیملی میں شیئر کرتے ہیں چلتے ہم ریسیپی کی طرف ہم نے کڑھائی لیے اور کڑھائی میں ہم نے آئیل ڈالیں گے آدھی پیالی سے کم آئیل ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے دو بڑے سائز کی پیاس لیتی ہے اور اس طرح سے میں نے باریک کٹنگ کر لیتی ہے اس طرح سے یہ ہم اس پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم پیاس کو فرائے کریں گے ہلکا سا پیاس کو ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے بس ہلکی سی سوتے سے کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس کا کلر بھی نہیں خراب کریں گے جلنے سے یہ ہوتا ہے ہماری جو ریسیپی کی ہے اس کا ٹیس خراب جاتا ہے اس ویسے ہر چیز کو آپ نوٹ کیا کریں کس طرح سے کیا چیز بنتی ہے یہ دیکھیں ہماری پیاس نارم ہو چکی ہے کتنی ساری پیاس تھی اتنی کم ہو چکی ہے یہ نارم ہو چکی ہے اب دیکھیں اس کے بعد ہم سکہ نیٹ کریں گے اب سنس پینس کو ہم کھولتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم حضرت لسکن پیاس دالیں گے اور اچھا پیس کو پھر فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم فرائے لسکن پٹنگ کر کے رکھا تھا زیرہ تھا دالچینی تھی گرم مسالہ تھا پورا کٹی مرچی سابوت مرچ حلدی یہ ہم سب چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ سب چیزیں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سا میپس کریں گے اور ساتھ میں ہم نے چار ادھر ٹیماتر لیتے ہیں اس کی کٹنگ کر کے بھی آپ کے سامنے ڈالوں گی یہ دیکھیں سب چیزیں اس میں ایڈ کر دیتی چار ادھر جو ٹیماتر تھے وہ بھی ایڈ کریں اس میں اور ایک چمچہ بھر کے ہم نے نمک ایڈ کریا بہت اچھا سا ملائیا اور یہ ہے چکن اسٹو بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی سا شادی بیعوں کا اسٹو سے بھی زیادہ گھر میں بنانا سیکھیں دیکھیں اس طرح سے آپ بھر میں بنائیں گی بلکل آپ کو وہ ہی جائے گا وہ ہی ٹیسٹ آئے گا جو آپ شادی بیعوں میں کھاتی ہیں یہ دیکھیں آپ میری ریسیپی کو فولو کر کے بنائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر چیز کا ٹیسٹ آئے گا اور جیسے ریسیپی ہوگی ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی کم لوگ پہ ہم نے اس کو کور اپ کریں گے یہ دیکھیں ہر چیز ایک جہا ہو چکی اور کلر تو آپ دیکھیں رہی ہوں گے کتنے خوبصورت اسٹو کے کلر ہے اور انشاءاللہ تعالی جب یہ بنے گی تو اس سے بھی زیادہ ٹیسٹیز لگے گا اور اسٹو میں اہم چیزیں گول مرچے جو ہوتی ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی مزے دار لگتی ہیں چلتے ہم کور اپ کرتے ہیں اس کو 30 میک کے لئے دیکھیں ہمارا سٹو ریڈی ہو چکا اس میں میں نے 3 سے 4 ردد ہری مرچے ڈالی تھی کٹنگ کر کے اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سٹیم دوں گی ہری مرچے نرم ہو جائیں گی پھر آپ سے پوچھوں گی آپ کو یہ سٹو چکن کیسا لگا مجھے تو بہت ہی مزے دار لگا ابھی میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی اور آپ بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا پھر دیکھیں چکن سٹو ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مسے دار یمی سا لگ رہا ہے آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی ٹیسٹی سا لگ رہا ہے اور آپ بھی بنایں فیملی کو بھی بنا کے کھلائیں پھر کمنٹ میں بتائیں گا آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں پھر کوئی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ حافظ شاید سطح passage موسیقی